سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو آنیلاز آل چلیں آج بات کرتے ہیں میرے ویٹلاس کے بارے میں اور میرے پی سو ایس کے بارے میں مجھے سویر پی سی ہوا سے مجھے بہت ساری سیست ہیں اور ڈائیگنوز پچھلے چار پانچ سال سے ہوا ہوا ہے لیکن میں سیریس نہیں لے رہی تھی اب آکے سیریس لیا ہے کیونکہ مجھے ایکسٹریم جو اس کہنا مل رہے ہیں سائیڈ ایفیکٹس اور اب پرابلم ہو رہی ہے فرٹیلیٹی میں بھی تو اس کے لیے میں ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا حالانکہ کر رہی ہوں گا فیرسے سے ڈائیٹ سپیل کر رہی تھی لیکن پرابر کنسسٹن نہیں تھی لیکن اب میں نے اس کو سیریس لینا سٹارٹ کی کیونکہ اب پرابلمز زیادہ ہو رہی ہیں میرا ویٹ سٹک ہو گیا ویٹ بڑھ رہا ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں آپ کے میں ایون دو کے جم بھی کیا کچھ فرق نہیں بڑھا لیکن اب میں نے اپنا ڈائیٹ پلان جو مجھے سوٹ کرتا ہے جو میں گھر کے چیزوں سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایم شور آپ کو بھی سوٹ کرے گا اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نورمل سی چیز ہے اگر ہم نورمل تو نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو نورمل لیں گے تو نورمل ہوگی اگر ہم اس کو اچھے سے ٹریٹ کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ڈائیٹ پلان میں کوئی ڈائیٹیشن نہیں ہوں کچھ بھی نہیں مجھے صرف لیمیٹیڈ سا نالج ہے جو میں اپنے اوپر ایکسپیرینس کر رہی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں بھی آپ کو سوٹ کر جائے تو آپ کی ہیلپ ہو جائے میں نے دو لیٹر کا جگ لے اس کو پانی فیل کیا اس میں میں نے سارے نیوٹرسوٹیکلز جو اجوائن سانف زیرا چھوٹا سا جو ہے ٹکڑا دارچینی کا چارس پانچ لونگ اور چھوٹا سا ٹکڑا درک سوٹ کر دیا سارا دن میں اس کو پیتی رہوں گی نومل پانی کی جگہ اس کو پییں گے ڈائیجیشن بھی امپروو ہوگی اور آپ کے سٹک ویٹ بھی اس سے جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا کبھی میں اس کو وام کر لیتی ہوں کبھی نوملی پھی لیتی ہوں اس کے بعد بریکفسٹ کی باری آ جاتی ہے سیمپل ایگ جو آملیٹ بریڈ ہم کھاتے ہیں وہی ہے بران بریڈ کا سلائس لے لیا زیادہ بھوک لگے دو سلائس لے لیتی ہوں دو انڈو کا اوملیٹ بنا لیتی ہوں ویجیٹیبل ڈال کے کھریں جیسے آپ کے مرضی ساتھ میں وہی پانی پی رہی ہوں اس کے بعد میں گرینٹی پیتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا ہے گرینٹی پینا مجھے بکل پسان نہیں ہے لیکن آپ کافی بھی پی سکتے ہیں چاہے مجھے پیتی نہیں ہوں تو میں گرینٹی پریفر کرتی ہوں اس میں میں جوائن ڈال لیتی ہوں تھوڑی سی کیونکہ وہ فیمنائن ہیلتھ کیلئی بڑی اچھی ہوتی ہے تو میں ایک کپی لیتی ہوں اس کے بعد ایز سنیک میں کبھی ایک فروٹ لے لیتی ہوں کبھی جو بھی ہو لائکا بھی میرا پاپکن کھانے کا دل ہے تو میں نے پاپکن بنا لیے تھوڑا سا آلیو وائل تھوڑا سا سالٹ زیادہ نہیں اور اس میں میں نے پاپکن بنا لیے ایک باؤل پورا گھر میں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں سیلڈ لے لیتی ہوں اچھے سے ویجیٹیبلز کو سارا کو کٹ کیا تھوڑا لیمن تھوڑا آلیو وائل س اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کو میں بھول بھر لیتی ہوں تاکہ دو دن چل جائے اور اس کو میں کھا لیتی ہوں اس کے بعد کبھی کبھی میں ایسے ہوتا ہے کہ میں اس میں کدنی بینز ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ وہ اور فیلنگ ہو جاتا ہے اس سے کھانے کی اور بھوک کم ہو جاتی ہے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے سیم ڈرسنگ کے ساتھ سیم سیلڈز میں میں جو ہے نا وہ بینز ایڈ کر لیتی ہوں کوشش کرتی ہوں کھیرہ گاجر ٹماٹر لیٹس جو بھی میرے پاس او میں ساری ویجیٹیبلز ایڈ کرتی ہوں میں سکس آورز کی وینڈو رکھتی ہوں میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ نومل ڈائیٹ میرے سوٹ نہیں کی ہے تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس سے میرا ویٹ بہت سٹک ہو جاتا ہے میرا ویٹ کم ہوتے ہیں لیکن اس سے میرے فرق پہل رہا ہے اس کے ساتھ میں ایکسائز بغیرہ بھی کر رہی ہوں آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے بعد اگر مجھے بھوک لگی ہونا زیادہ تو میں روٹی بھی لے لیتی ہوں کیونک کوئی بھی دلکارہ چاول کا چاول لے لوں گی زیادہ سارا چکن ڈال کے یا کبھی چکن کا پیس بھی لے سکتے ہیں کبھی کبھی بہت جاتے ہیں تو جو بھی بہت سے بھی کبھی کبھی کھا لیتی لیکن میں کوشش کرتی ہوں اپنی وینڈو کے اندر کھاؤں اس کے باہر نہ کھاؤں تو اس کے ساتھ میں دس منٹ کا کارڈی اچھا حاصل دس منٹ کا کرتی ہوں اور ساتھ میں آدھے گھنٹے کی ووک کوشش کرتی ہوں ایک سے دو ٹائم کروں جب بھی لنچ سے پہلے ڈینر کے بعد جو بھی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا بس میں خوش رہنے کوشش کرتی ہوں آپ بھی خوش رہیں اپنی زندگی کو انجوائے کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا everything will be ok so take care everyone enjoy it and اللہ حافظ